بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں جی تمام دوست امید سب خر و حافظ سے ہوں گے میں ہوں نجیب الحسن سادی کے بعد سے اچھا جی آج پی پی آر کی ویکسین کرنے لگے ہیں اور میرا ساتھیوں کو مشورہ ہے خاص طور پر جو پنجاب میں ہیں کہ پی پی آر کی ویکسین کر لیں نورملی میں بھی زیادہ ویکسین نہیں کرتا لیکن آج کل جو ہے نا وہ بڑی وبا آئی ہوئی ہے اور کچھ نئی پرچیزنگ بھی کی ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو جلد دکھاؤں گا تو ابھی یہ ویکسین ملی ہے گورنمنٹ کی ویکسین ملنی رہی تو یہ ایک ترکی کی ویکسین آتی ہے وہ ہے یہ 2400 کی رینج میں آویلیبل ہے اور یہ اس کا ڈیلیوٹ ہوتا ہے یعنی آپ نے اس میں سے تقریباً 3-4 سیسی لے کے تو اس امپیول میں ڈالنا ہوتا ہے اس کو مکس کر کے واپس اس میں ڈالنا ہوتا ہے اور دو گھنٹے کے اندر اندر استعمال کرنا ہوتا ہے اور اس کو اپنے کول چین جو اینا وہ منٹین کرنی ہوتی ہے یعنی آپ اس کو مسلسل برف میں رکھیں گے یا تھنڈی جگہ پہ رکھیں گے یعنی کوئی ایسا آپ کے پاس آئیس باکس بغیرہ ہو تو اس میں رکھیں گے تو بالکل بھی گرم نہیں استعمال کرنی ہے اور ایک سیسی ایک جانور پہ آپ نے استعمال کرنی ہے چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے چاہے وہ گبن بکری ہے وہ بکرا ہے آپ کا قربانی کا تو آپ نے ایک سیسی زیر جیلد ایک جانور کو لگانی ہے تو بنانے کو یہ ویڈیو بہت لبی بھی بن سکتی تھی لیکن یہ ضروری کہنے کے ایک ویڈیو تھی اور میرا خیال ہے بیسک سی انفارمیشن یہی ہوتی ہے اس سے آگے پھر میں یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگا لگا کے دکھائی جاؤں ویڈیو لبی کرو تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا اور میرا اب یہی مشورہ ہے کہ آپ ویکسین کر لیں ٹھیک ہے جی تو ہم یاد رکھیں اپنے جانوروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ